تلاوتِ قرآنِ پاک سن کر فرشتے قریب آگئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عصید بن حزیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے مکان میں سورہ البقرہ پر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب ہی بندہ ہوا تھا دفتن وہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگا وہ چپ ہو گئے گھوڑے کا اچھلنا بھی بند ہو گیا انہوں نے پھر تلاوت شروع کی گھوڑا پھر کودنے اچھلنے لگا وہ پھر خاموش ہو گئے گھوڑا پھر ٹھہر گیا انہوں نے پھر تلاوت شروع کی گھوڑا پھر کودنے لگا انہوں نے نماز کا سلام پھیرا ان کا لڑکا یہیہ گھوڑے کے قریب تھا ان کو خوف ہوا کہ گھوڑا لڑکے کو نقصان نہ پہنچائے اس اندیشے کی وجہ سے لڑکے کو وہاں سے اٹھا لیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیز سائبان کی طرح ہے اور اس میں چراغان ہو رہا ہے جب صبح ہوئی تو انہوں نے رات کا عجیب و غریب واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن حضیر قرآن پڑھتے رہو قرآن پڑھتے رہو انہوں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھرا کہ کہیں گھوڑا میرے لڑکے یہیہ کو روند نہ ڈالے کیونکہ وہ گھوڑے کے قریب ہی تھا اور جب میں اس کے پاس گیا دیکھا کہ اس میں چراغان ہو رہا تھا تو میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ بلند ہو کر غائب ہو گئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ کیا تھا انہوں نے فرمایا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز تلاوت قرآن پاک سن کر قریب آ گئے تھے اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کو لوگ ان کو دیکھتے